قبر رازدانی دہرہ دون سے ہے جہاں شکچہ ویبھاگ نئی تیناتی کے لیے 28 اکٹوبر کو کانسلنگ کرنے جا رہا ہے جس کے بعد پردیش کے سبھی اسکولوں میں شکچکوں کی کمی کو پورا کیا جائے گا اور کانسلنگ کے بعد بھی جن اسکولوں میں شکچکوں کی ضرورت ہوگی وہاں الٹی پر اکشہ پاس کرنے والے شکچکوں کی تیناتی کر دی جائے گی آپ کو بتا دیں کہ ویدان سبھا کے مانسون سطر میں ویپکش نے سرکار سے اسکولوں میں شکچکوں کی کمی کو لے کر سوال کیے تھے جس پر پردیش کے شکچہ مندری دنسنگ راوت نے شکچکوں کی عشد پرستیشت بھرتی کرنے کے لیے اکٹوبر تک کا لکش رکھا تھا اور اس لکش کو پورا کرنے کے لیے سرکار نے شکچارتیوں کی سنکھا کے آدھار بنایا ہے جس کے انصار شکچکوں کی تیناتی کی جائے گی وہیں بتایا جا رہا ہے کہ پردیش میں اسکولوں میں ایسے شکچکوں کو بھی چندت کیا جا رہا ہے جو سالوں سے اسکولوں میں گیر حاضر ہیں یا پھر فرضی تحریکے سے نوکری میں آئے ہیں ایسے شکچکوں کو سرکار برخاست کرنے کا کام کر رہی ہے اور ان کے خلاف کاربائی بھی کی جا رہی ہے جبکہ نیامیت روپ سے اسکولوں میں اتکرشت کارے کرنے والے شکچکوں کو سرکار سممانت بھی کرے گی دیرہ دون سے بیورو چیف حونیش گپتا کی ریپورٹ دیکھیں پورے اتراخرن پردیش میں میں نے سدن میں بھی کہا تھا کہ ہم اکٹوبر تک ہنڈر پرسنٹ ٹیچر دے دیں گے آج میں آپ کے مادہم سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری پانچویں کانسلنگ جو ہے اٹھایس تاریخ ہو رہی ہے بیسک شکشا کے اور کوئی بھی اسکول اتراخرن کی ایسی نہیں ہوگی جہاں کہ ہم نے ٹیچر بہین ہوگی ہم نے کہا ہے کہ جہاں منیمم پانچ بچے وہاں ہم ایک سکھ شک دیں گے جہاں پانچ سے زیادہ بچے وہاں دو سکھ شک دیں گے جہاں دیس سے زیادہ بچے وہاں تین سکھ شک دیں گے جہاں ستر سے زیادہ بچے وہاں چار سکھ شک دیں گے اور جہاں سو سے زیادہ بچے وہاں پانچ سکھ شک دیں گے آج میں آپ کے مادہم سے کہنا چاہتا ہوں کہ پورے اتراخرن پردیش میں ہے اب ست پرتیسہ سکشک ہم نے دی دی ہیں اور ایلٹی کا بھی ریجل جو ہے نومبر فسٹ سپتہ آنے والا ہے ایلٹی میں بھی ہم ہنڈیڈ پرسنٹ دینے کا کام کر رہے ہیں اب وہ ٹیچروں کی کمی پورے پردیس میں کہیں بھی رہنے والے دیکھیں آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ آج کل ایک تو جتنے بھی ٹیچر جو ہے کئی ورسوں سے جو ہے رکت چلنے اپسینڈ چلنے ہیں ان کے خلاب ہم کاروائی کر رہے ہیں اور کئی ٹیچروں کو ہم نے برخواس بھی کر دیا ہے جو کی لگاتار پانچ پانچ چھ سالوں سے گائے گئے انہیں پد بھی گھیر رکھے کئی ٹیچروں کے دیکھا ہوگا آپ نے کہ ان کے سیٹی پھگڑ جو گلت پائے گئے ان کے خلاب بھی کاروائی کی گئی ہے تو جو بھی گلت ہوگا اس کے خلاب کاروائی کی جائے گی اور جو اچھا ہمارے ٹیچر ہیں ان کو پروسان دیا جائے